دوستو ایک علاقے میں ایک مالدار شخص رہتا تھا اور اس علاقے میں ایک گوشت کی دکان ایک درنل سٹور اور ایک دودھ پروشت دکان بھی تھی اس مالدار کا تھا علاقے کے موقع کے ساتھ یوں تو تعلق کو ظاہر اچھا تھا وہ کسی کی مالی مدد نہیں کرتا تھا جبکہ اس کے برات وہاں کا دودھ پروش جہاں برچے بھوکے ہوتے تھے اور ان کے گھر والے ان کو دودھ نہیں لے کے دے سکتے تھے وہ ایسے پتہ سونہ دھروں کو دودھ دیا کرتا تھا اور وہاں کا جو اس گاؤں کے غریب دھروں کو اسی طرح کوشت دیا کرتا تھا اور جو کریانے کی دکان تھی وہ وہاں پہ اسی طرح اپنے علاقے کے غریب جو ان کے گھر تھے ان کو وہ راشد دیا کرتا تھا ان تینوں دکانوں کا یہ معبول تھا کہ ان کا کروار ہو یا نہ ہو لیکن وہ یہ کام روزانہ کرتے تھے اسی طرح اس گاؤں کی لوگوں نے دیکھا یہ دکاندار ہیں یہ گاؤں کے لوگوں بھی بدد کرتے ہیں جبکہ اس کے برقس جنہاں گاؤں کا عبیر آدمی ہے اس کو اللہ نے بہت زیادہ دیا ہے لیکن یہ گاؤں کے کسی بھی بندے کے ساتھ کبھی بھی پرامل نہیں کرتا تو یہ ہر گزرے میں ہر جگہ پہ یہ بھاتے ہونا شروع ہوگی اس بندے کے خلاف اور اس گاؤں کے لوگوں نے یہ بیس میں کیا کہ آج کے بعد ہم کبھی بھی اس ماندار شخص کے ساتھ کسی قسم کا کوئی طلب نہیں رکھیں گے اس کے ساتھ کبھی ہم کوئی غم خوشی میں شریف نہیں ہوں گے دوستو وہ گزر گیا وہ جو عبیر آدمی تھا وہ اس کی قیت ہوگی وہ فوت ہو گیا دوستو ہم علاقے کے لوگ بیٹھے انہوں نے مشاورت کی انہوں نے کہا اس کو اللہ نے اتنا دیا تھا مگر اس نے کبھی ہماری مدد نہیں کی تاون نہیں کیا لہٰذا ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے اس کے جنازے میں شریف نہیں ہوں گے تو وہاں استغیراللہ دوستو اس کی اپنے عزیز رشدار آئے دوسرے گاؤں والے آئے انہوں نے اس کا کپندہ بند کیا پھر اس کا جنازہ پڑھ کے فارغ ہو گئے وہ گزر گیا اب بھروں کو چلے گئے ایک دن گزرا تو دن گزرا وہ جو دکانداروں کا معبون تھا وہ اپنے علاقے کے لوگوں کو مختلف راشن گوشت اور دودھ دیا کرتے تھے انہوں نے راشن دینا بند کر دیا دوستو اسی طرح جب وہ غریب لوگ دکان کریں جاتے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے دودھ نہیں دیا دوسرا کہتا کہ آپ نے گوشت نہیں دیا وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ کوئی بھی ضرورت کی عشیاء لینے کیلئے آئیں تو اپنے ساتھ پیسے دے گئے آئیں کیونکہ جو شخص آپ کے ان چیزوں کا اشیاء کے پیسے دیتا تھا وہ چند در پہلے گزر گیا ہے دوستو اگر واحد کرنے کا بس IVŞ یہ ہے کہ آج ہم کتنے لوگوں کے خلاف خواہر اس کی ظاہر کو دیکھتے ہوا نہیں دیکھنے اگر ایک شخص کسی غلط مقام پہ ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں تو ہم خود سے ہی کہانیاں کرتے ہیں خود سے ہی ہے اس کی خلاف باتیں کرنا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے خلاف ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ پتہ نہیں وہ اللہ کو تکہ قریب ہے اللہ کی کتنے ازدیک ہے تو کتنے لوگوں ہیں ساتھ جس غلط مقام پہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں کیا پتہ وہ اس کی اصلاح کرنے کیلئے کیا ہو آپ نے اس کو بظاہر تو دیکھ لیا لیکن آپ نے اس کا باطن نہیں دیکھا جو کہ ایک اللہ دیکھتا ہے تو اس کو کبھی بھی کسی کے خلاف اس کی بظاہر شکل پہ اور ظاہری شکل پہ کبھی کسی کے خلاف پیسنا مک کیجئے اللہ پارک ہم سب کو عمری بکیمتا برمائے السلام علیکم ورحمت اللہ